نمسکار اداپ سسری اکال دوستوں آپ کا سواگت ہے پھر سے ایک نئے ویڈیو میں اس بار ہم لے کر آئے ہیں ایچ اوپن فولڈر چینل یہ دیکھئے اس فریم میں بینڈ ہونے کی وجہ سے فولڈر باہر نکل گیا ہے اس کی ٹچ ایک دم صحیح ورک کر رہی ہے ڈسپلی بھی نظر آ رہی ہے مگر پھر بھی فولڈر چینل کروانے کے لئے ہمارے پاس آیا ہے تو چلیئے اپنا کام شروع کرتے ہیں موبائل کو سوچھوک کرتے ہیں سپریٹر مسین بھی رکھتے ہیں بیک سائٹ سے گرم کرنے کے لئے کیونکہ بیک گلاس ہوتا ہے اس میں یہ دیکھئے بلیڈ کی سائتہ سے اس میں تھوڑا سپیس بنائیں گے اوسی یا ویش پیپر ڈالنے کے لئے کوئی بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے یہ دیکھئے جگہ بننے کے بعد اوسی پیپر چلا گیا اگر گلو ریمور کا بھی یوز کرو تو کوئی دکت نہیں ہے کام تھوڑا زلدی ہو جائے گا اب اس سائٹ تھوڑا دھیانا کرنا ہوتا ہے کیونکہ ادھر فنگر پینٹ کا پتہ ہوتا ہے اگر اس سائٹ اپنے ریش پیپر اوسی پیپر ڈالتے ہیں تو فنگر پینٹ کٹنے کا خطرہ رہتا ہے دوسری سائٹ سے اوسی ریس کو ڈالتے ہیں گلو ریمور کا یوز کرتے رہی ہے تھوڑا تھوڑا بیٹھ میں یہ دیکھئے گلو ریمور ڈالتے ہیں بیش پیپر کو سرکنے میں سمیہ نہیں لگتا آرام سے جلتا ہے اگر جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو گلو ریمور کا اور پریوک کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی ماترہ میں سائٹ فنگر پینٹ والے سیٹوں کو پھولنے کے لئے ہمیشہ فنگر پینٹ کا دھیانا کرنا چاہیے کٹنے کا خطرہ زندباد ہی نہیں کرنے یہ دیکھئے اسی پتے کی میں بات کر رہا تھا اگر اس میں اسی عویش کے پر اٹک زیادہ تو پتہ کٹ سکتا تھا چلیے موبائل کو اپن کرتے ہیں موبائل کو فولڈر فریم سے نکالنے کے لئے گرم کرتے ہیں یہاں تقریباً دس سے پندرہ منٹ گرم ہونے کے لئے رکھتے ہیں ٹیمپریچر اپنا ایک سو آٹھ میں سیٹ کیا ہوا ہے گرم کرنے کے بعد بیٹری ایک دم ایزی طریقے سے نکل جاتی ہے چلیے اب اس کو فولڈر کو فریم سے الگ کرتے ہیں ویڈیو تھوڑا فاسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں فولڈر فریم سے باہر آگیا ہے اب یہ فریم میں گلو کو ساف کرتے ہیں کسٹمر کا اس سے پہلے بھی فولڈر چینج کروایا ہوا ہے بہت زیادہ گلو لگایا گیا ہے یہ دیکھیں نچکی سائٹ جہاں نہیں لگانا تھی یہ وہاں بھی گلو لگایا گیا ہے اب فریم میں بینڈ ہے چلو اس پینڈ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے نئے فولڈر کو فریم میں لگا کے دیکھتے ہیں کافی گیپ ہے اسی گیپ کے قارن فولڈر پھر سے ٹوٹنے کا خطرہ رہے گا اور میں نے فریم کو سیدھا بھی کرنے کی کوشش کی مگر یہ اور زیادہ خراب ہو رہا ہے چلیے نئے فریم میں فٹنگ کرتے ہیں فولڈر کی اس سے پہلے ایک بار چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے نیا فولڈر نئے فریم کے ساتھ ایک دم بیس ٹھٹنگ آئے گی اگر کسٹمر فولڈر ڈلوانے آئے اگر فریم میں بینڈ ہو تو آپ کو فریم کی رائے دینی چاہیے گرہا کو کیونکہ فولڈر کے ساتھ سا فریم چینج ہو جاتا ہے پھر سے دوبارہ کرنے میں بہت ہی جنجر ہوتی ہے چلیے پرانے فولڈر سے سب ہی جروری پارٹس کو بڑی سازانی سے چمٹی کی سائتہ سے نکالتے ہیں پاور بٹن وولیم بٹن یہاں زلدبازی نہیں کرنی ہے پتہ گھٹنے کا خطرہ رہتا ہے یہاں بھی چاہو تو گلو ریموور کا پلیوک کر سکتے ہو ٹھوڑی ٹھوڑی ماترہ میں یہ دیکھئے ریئر کیمرے کے سپورٹ کے لیے نیچے ٹیپ یہ بھی لگا لیتے ہیں چلیے نئے فریم میں سب ہی جروری پارٹس کو لگاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کمپنی ایسے ہی نہیں لگاتی ہر چیز کی اپنی ایک جرورت ہوتی ہے ٹیپ بھی دی گئی ہے تو ارث نہ ہو اس کی وجہ سے ٹیپ لگائی جاتی ہے پرانے فریم میں جو بھی پارٹس ہو سارے پارٹس ٹیپ نئے فریم میں لگانے چاہیے اس سے کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی انتیار کیے گے موبائل میں یہ سب بھی سیویور فلیکس سارے پارٹس ٹیپ بھی لگائی ایسے ایسے سب اسی بھی پتہ اس کو بھی ٹیپ لگاتے ہیں فولڈر کے نیچے بھی چاروں کونوں پر ٹیپ لگاتے ہیں سپورٹ کے لیے چلیے گلو لگا کے فولڈر کو پیسٹنگ کے لیے تیار کرتے ہیں دوستوں پورے فریم میں گلو لگائیے مگر جہاں سے ڈسپلے سٹارٹ ہوتی ہے نیچے والا پتہ اس ایریا کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ گلو پتے کو گلا دیتی ہے آنے والے فیچر میں دکھت آتی ہے ڈسپلے کے پتے کا کٹنے گھترہ رہتا ہے چلیے نئے فولڈر سے سیل کو لگ کرتے ہیں کیمرے کو اپر دیجئے سیل بھی لگ کرتے ہیں یہاں دھیان دینا چاہیے کئی بار کنڈے سے اوپر کوئی ٹیپ نہیں لگی ہوتی جس سے سیٹ گرم ہونے لگتا ہے اسی لیے اس کے اوپر بھی ٹیپ لگا دینی چاہیے اگر نہ لگی ہو تو دوستوں فائنل ٹیسٹنگ کے بعد سبی پتوں کو لگانے کے بعد ایک بار دھنگ سے چیک کر لینا چاہیے پائی دی بھی کوئی پتہ دھیلا نہ رہ گیا ہو سب کی سی بھی پلیکس بیٹری کا پتہ پاور بٹن اپنے فولڈر کا پتہ یہ سینگر پرنٹ کا پتہ سبی کو ڈنگ سے لگا کے اس کے بعد سیٹ کو پیک کریں گے یہ دیکھیں اپنا اوپو ایچ اوپن سٹارٹ ہو گیا ہے میں نے چیک بھی کر لیا ہے اس کو پیک کر دیتے ہیں بیک گلاس کو گلو کی سائتہ سے جب کھائیں گے کیونکہ میری فائنل ٹیسٹنگ ہو گئی ہے اس کا بیک گولڈن کلر کا تھا اس لیے میں نے وائٹ گلو کا پیو کیا تھا بیک سائٹ چھپ کھانے کے لیے یہ دیکھیں فولڈر شٹارٹ اب اس کو اچھی طرح بوش کر کے دونوں سائٹ ربر لگا دیں گے اور سوکنے کے لیے چار پانچ دنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے دوستو اگر آپ کے یہ ویڈیو کسی کام آپ پایا ہے میں نے آپ کو کچھ نولج دیا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل پر شیئر کیجئے تاکہ میں اگلی بار اس سے لیے اچھے ویڈیو آپ کے لیے لاسکوں دنے والد دوستو بائی بائی